بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک ٹاپک بہت اہم جو ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے کہ لے پالک جو بچے ہوتے ہیں جو بچہ ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کوئسٹن کیے گئے جن کا آنسر دینے کی کوشش کریں گے بچے کو ایڈاپٹ کرنا بعض دفعہ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کو والد صاحب اپنا نام دے دیتے ہیں مذہب والدیت کے خانے میں اپنا نام لکھتے ہیں یا پھر بچہ بڑا ہوتا ہے تو محرم غیر محرم کا بعض دفعہ تصورات ہے پھر یہ کوئسٹن کیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے کیا کل کو وراست میں اس کا حصہ ہوگا تو اس قسم کے کوئسٹنز کو آج آنسر کرنے کی کوشش کریں گے یہ ویڈیو آنٹ تک دیکھئے امید ہے کہ آپ کے سارے کوئسٹنز کا جواب آپ کو مل جائے گا سب سے پہلے کیا بچہ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اس کا آنسر ہے قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق بچے کو ایڈاپٹ کرنا اس کی ویل فیر کا خیال رکھنا کسی کی پرورش کرنا بہت اچھی بات ہے اگر آپ ویل آف ہیں آپ کے پاس چار پیسے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا بھائی ہے آپ کا عزیز ہے اس کا بچہ بہت ٹف حالات میں ہے آپ اس کا بچہ لے کے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اولاد نہیں ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی بھائی کی اولاد ہے اس کا بچہ لے کے آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں ایڈاپٹ کرنے میں حرج نہیں ہے قانونن بھی آپ کر سکتے ہیں اور شرن بھی آپ کسی کی پرورش کر سکتے ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ بچے کی ولدیت اپنی طرف منصوب نہیں کر سکتے اسلام میں یہ منع ہے اور ہمارے قوانین اسلام کے تابع ہیں حدیث مبارکہ اس میں ہے دو حدیث مبارکہ میں آپ کو ارز کروں گا ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو اپنے باپ کی جگہ کسی دوسرے کے ساتھ ولدیت کو منصوب کرتا ہے یعنی باپ کی جگہ کسی اور شخص کو کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے بدلتا ہے چینج کرتا ہے ایسے شخص پر جنت حرام ہے دوسرا اسی قسم کا مفہوم ارز کرتا ہوں کہ جو شخص کسی غیرے باپ کو یعنی جو اس کا باپ نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ منصوب کرے باپ کے طور پر ایسے شخص پر فرشتے لانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے ایسے شخص پر یعنی ولدیت ہاں اس میں تھوڑی بہت کنجائش جو نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اڈاپٹ کیا بچہ پھر فیمس یہی کریں اس بچے کے نالج میں بھی ہو پبلک میں بھی یہ ہو کہ یہ بچہ اصل اس کا جو باپ ہے یہ اس کی اولاد ہے یہی فیمس کریں اور پھر ڈاکومنٹیشن میں کہیں اگر بہت مجبوری ہو بہت ضروری ہو تو ولدیت کی خانے میں نام لکھیں لیکن دل میں بھی یہی نیت ہو اور پبلک میں بھی یہ پتا ہو لوگوں کو بھی کہ یہ اصل میں اس کے بھائی کا بچہ تھا یا بہن کا بچہ تھا اسی کا ہے بچے کو بھی علم ہو تو پھر اس میں تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے دوسرا اگر ہم بچہ کوئی لے کے گود لے لیتے ہیں تو اس کا پراپٹی میں حصہ ہوگا جی نہیں جو بچہ ہم گود لیتے ہیں اس کی پروش کرتے ہیں وراست کے اندر آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کی وراست بچی اس میں وہ حق دار نہیں ہوتا یہی شریعت کا قانون ہے اور یہی ہمارا پاکستان کا قانون یہی کہتا ہے کہ وراست میں اس کا حصہ نہیں لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچہ جو چھوٹا سا ہم نے لے کے پالا پھر ایک لمبار سا ہمارے پاس رہا اسے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے کچھ ملے تو اس میں منع بھی نہیں کیا گیا زندگی کے اندر کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ اس بچے کو جو لے پالک بچہ تھا اڈاپٹ کیا ہوا تھا آپ اس کو گفٹ کریں آپ اس کو جناب بیچ دیں اس کے ساتھ بیع کر لیں کہ جناب میں نے اس کو بیچ دیا تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے یا آپ مرنے سے پہلے پہلے وسیعت کریں کچھ وان تھرڈ پراپٹی تک آپ وسیعت کر سکتے ہیں آپ اس کو دے دیں منع نہیں ہے لیکن مرنے کے بعد جو آپ کی وراثت ہے اس کے اندر اس کا حق نہیں ہوتا تو یہ موڈز ہیں نا گفٹ کر لیں آپ اس کو وسیعت کر لیں اس کو یا سیل کر لیں لیکن سیل کرنا یا گفٹ کرنا اس میں احتیاط یہ کریں وسیعت کرنی ہے اس میں احتیاط یہ کریں کہ جو آپ کے اصلی وارثان ہے آپ کے اپنی اولاد ہے تو جن کو حصہ جانا ہے وارث کے طور پر ان کو گواہ ضرور رکھ لیں بیچتے ہیں فرضی طور پر کہ میں نے اس کو جناب ایک لاکھ روپے میں یہ مکان دے دیا ساتھ جب ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے سائن بھی کروالیں تاکہ کل ان کا آپس میں مسئلہ نہ بن جائے آپ کے اولاد ہی نہ چیلنج کر لیں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے گفٹ کرنا ہے یا بیچنا ہے تو اپنی اولاد کے سگنیچر وغیرہ اس کو گواہ کے طور پر شامل کریں تاکہ کام پکا ہو جائے جس کو دے رہے ہیں اس کو مل بھی جائے کل آپ کے جانے کے بعد ایک اور مسئلہ اس میں کہ بچہ ایڈاپٹ کون نہیں کر سکتا اس میں دو چیزیں احتیاط کرنی ہے ایک مسلمان کا بچہ نون مسلم غیر مسلم وہ ایڈاپٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں چھوٹا سا بچہ ہے ہم ان کو دے دیتے ہیں غیر مسلم کو تو وہ پھر اپنے گھر میں اس کی پروش کرتا ہے یقیناً وہ اپنے دین کی طرف اس کو راغب کرے گا تربیت اس کے مطابق کرے گا تو یہ منع نون مسلم جو ہے مسلمان کے بچے کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتا دوسرا ایڈاپٹ کرنے میں یہ احتیاط کریں کہ مہرم غیر مہرم ایک میاں بیوی ہیں ان کی اولاد نہیں ہے یا ہے بھی تو وہ کسی بچے کو ایڈاپٹ کرتے وقت یہ چیز مدے نظر رکھیں گے کہ جس بچے کو ایڈاپٹ کریں عورت اگر وہ بچی ہے اگر وہ بچی ہے تو یہ گوھر کریں کہ میرا جو شوہر ہے شوہر صاحب اور یہ بچی کہ بچی کل کو بڑی بھی ہونی ہے تو جیسے یہ نو دس بارہ سال میں پہنچے گی بلوغت کے قریب تو یہ غیر مہرم ہو جائے گی تو ہم اتنا پیار سے بچوں کی طرح ہی اسے پالیں گے تو پھر وہ پردے کے معاملات وہ کیسے ہوں گے تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ بچی اگر ایڈاپٹ کرتے ہیں تو شوہر کی طرف دیکھیں کہ شوہر کے لیے یہ غیر مہرم تو نہیں اگر تو شوہر کی بتیجی ہے اگر تو شوہر کی بانجی ہے ایڈاپٹ کر لیں خوشی سے کل کو بڑی بھی ہو جائے گی بالگ بھی ہو جائے گی تو شوہر کے لیے تو مہرم رہے گی عورت کے لیے پہلے ہی مہرم ہے وہ بچہ ایڈاپٹ کرتے وقت یہ خیال کریں یہ بچہ ہے تو یہ عورت جو ہے جو ماں اس کی بننے والی ہے تو یہ بچہ ہم نے ایڈاپٹ کیا یہ کل کو بڑا ہونا ہے تو یہ بارہ چودہ سال پہ بالگ ہوگا تو یہ عورت کے ساتھ غیر مہرم ہو جائے گا ایڈاپٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں پھر ایڈاپٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ایسا بچہ ایڈاپٹ کریں کہ اس عورت کے لیے بالگ ہو کر بھی وہ غیر مہرم نہ بنیں مثال کے طور پر جس بچے کی یہ خالہ لگتی ہے جس بچے کی پھپی لگتی ہے یہ وہ بچہ ایڈاپٹ کرے گی تاکہ یہ بڑا بھی ہو جائے گا جوان بھی ہو جائے گا تو ماں کے ساتھ رہ سکے وہ پردے کے مسائل وغیرہ نہ بنیں اگر آپ نے بچہ ایڈاپٹ کیا ہے تو وہ آپ پھر آپ قانونی طور پر پابند ہیں کہ آپ نے اس کو مینٹیننس دینا ہے مثال کے طور پر بچہ ایڈاپٹ کر لیا آپ اس کو خرچہ نہیں دے رہے تو پھر کوٹس کے ذریعے وہ آپ سے خرچہ دلوایا جا سکتا ہے کہ ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اب اس بچے کا جیسے اپنے بچوں کا مینٹیننس دینا خرچہ دینا ضروری ہے اسی طرح ایڈاپٹڈ چائلڈ کا بھی خرچہ دینے کہ آپ پابند ہو جاتے ہیں پھر اگر آپ سورہ حضاب کی یہاں ذکر کرتا جاؤں سورہ حضاب کی آیت نمبر پانچ اور پینتیس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے اندر حکامات موجود ہیں کہ جب بھی پکارنا ہے کسی کو تو اس کے باپ کے نام سے پکارنا ہے غیر باپ کے نام سے نہیں پکارنا ایسا مضمونہ میں مل جائے گا وہاں سے بچے کو ایڈاپٹ کرنا ہے تو آپ گارڈین کو اٹھ کے اندر جائیے ادھر پٹیشن فائل کریں اور ڈیڈ تیار کریں کہ میں نے جناب ایک ایڈاپشن ڈیڈ تیار کر لیا ہے کہ یہ بچہ اس کی ویل فیر کے لیے میں اس کو ایڈاپٹ کرتا ہوں اور اس کا خیار رکھوں گا وغیرہ وغیرہ وہ ڈیڈ آپ نے تیار کر کے تو ڈاکومنٹیشن ضروری ہے جب کسی سے بچہ لے رہے ہیں تو ڈاکومنٹ تیار کر کے ان کے سائن انگوٹھے ساورہ کچھ کریں پھر بچہ اڈاپٹ کریں بعض افعہ میں کیسیز دیکھا کہ بچہ غریب لوگ ہوتے ہیں تو بچہ دے دیتے ہیں آپ کو ہاں جی آپ اڈاپٹ کر لیں ہم بڑے خوش ہیں آپ نے اڈاپٹ کیا چند ماہ آپ نے رکھا تو جا کے پرچہ کروا دیتے ہیں پولیس میں اف آئی آر درج کروا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ غواہ کیا ہوا ہے ان کے پاس ہے وہ دے نہیں رہے وہ پولیس آتی ہے دیکھتی ہے واقعی ان کا چھوٹا تارا بچہ ان کے گھر میں برامد ہو جاتا ہے وہ یہ مسئیبت میں پس جاتے ہیں نیکی کرتے کرتے تو بچہ اڈاپٹ کرتے ہوئے لکھ پڑھ کے کریں وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کو خلاف قانونی کاروائی کریں گے اغواق کا الزام لگا دیں گے کیا کریں گے اس لکھا پڑا ہوگا ان کو نیچے سائن انگوٹھے وغیرہ ہو چکے ہوں گے کوٹ کے ذریعے کریں تو پھر ٹھیک ہے تو اڈاپشن ڈیڈ تیار کرنی ہے اس کے لیے اگر کسی بندے نے اڈاپٹ کیا یا اس کا گارڈین اپوائنٹ ہوا ہے تو وہ پھر گارڈین وارڈ ایکٹ کے سیکشن چھبیس کے تحت اپلیکشن گارڈین کوٹ کو دے گا کہ جناب میں یہ بچہ تھا تو اس کا گارڈین ہو تو اس کو میں آؤٹ آف کنٹری لے کے جانا چاہ رہا ہوں اگر بیرونے ملک جانا ہے تو پہلے اپلیکشن دے پھر وہ کوٹ اجازت دے وہ آرڈر ساتھ لگائیں پھر آپ آؤٹ آف کنٹری اس بچے کو لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کوٹ سے بچہ کرتے ہیں اس کے گارڈین اپوائنٹ ہوتے ہیں تو گارڈین شپ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چلتی رہتی ہے اڈاپٹ کیا ہوا بچہ آپ نے تو وہ بعد میں بھی آپ کی سرپرستی میں رہے گا آپ اس کی کیر کریں اس کو اپنے پاس رکھیں تو گارڈین شپ میں اور اڈاپشن میں یہ ڈیفرنس ہے اب اس میں ایک اور ایکسپشن آتی ہے جیسے غیر مہرم اور مہرم کی میں نے بات کی تو مہرم غیر مہرم کا ایشو اس طرح بھی تھوڑا سا ریزال ہو جاتا ہے اگر بچہ چھوٹا سا دو سال سے کم عمر کا بچہ ہے اور یہ جس نے اڈاپٹ کیا ہے یہ عورت اس کو دودھ پلا دیتی ہے تو پھر یہ مہرم غیر مہرم والا ایشو بھی ختم ہو جائے گا رضائی ماں اور رضائی باپ بن جائیں گے یہ دودھ پلانے سے مزید اگر اڈاپٹ کرنے کے بارے میں آپ کو کوئی ایشو ہو آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں بچہ تو ضرور ہر کیس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اپنے معاملات ہوتا ہے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ چلتا ہے ضروری نہیں کہ دس منٹ کی ویڈیو میں ہر چیز آپ کو پتا چل جائے آپ نے جب بھی اڈاپٹ کرنا ہے کسی مفتی صاحب سے مستند مفتی صاحب سے رابطہ کر کے پھر بچہ اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ شریعت اور پر کوئی گریفت نہ آئے امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے بیل آئیکن کو بٹن کا جو بٹن ہے اس کو دبانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والی ویڈیوز جو ہم اپلوڈ کریں گے ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے گا Thank you very much